سنساز ہم بات کریں گے resolving power اور resolving limit کے اوپر یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی object ہمیں چھوٹا یا بڑا کیوں نظر آئے گا وہ total dependency ہوتی ہے آپ کی visual angle کے اوپر یعنی for example اگر ہم ایک microscope کی بات کرتے ہیں تو microscope basically ایک ایسا device ہے جو کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم جو ہے وہ clearly ہے بڑا image ان کا دیکھنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اور اسی طرح جو ایک آپ کے پاس telescope ہے telescope کا basic purpose کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ جو دور کی چیزیں ان کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ ایک بات جو ہے بڑی important ہے کہ کیا جو آپ کا visual angle ہے جیسے اگر ہم دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک object پڑا ہوا تھا ٹھیک ہے جس کا اب آپ کی آنکھ پہ جو angle بن رہا ہے وہ let's suppose angle theta ہے اب کوئی بھی ایسا optical device جیسے microscope ہے یا آپ کا telescope ہے جو آپ کے اس آپ کی eyesight پہ اس visual angle کو بڑھا کے let's suppose somewhat یہاں پہ لے جائے گا ٹھیک ہے تو وہ کیا کرے گا آپ کو object جو ہے وہ بڑا نظر آنا شروع ہو جائے گا اس کا مطلب ہے کوئی بھی object اگر آپ کو کوئی بڑا یا چھوٹا نظر آتا ہے تو visual angle پہ depend کرتا ہے یعنی آپ کی آنکھ کے اوپر کتنا angle بنا رہا ہے وہ object جتنا angle بڑا بنائے گا آپ کو object اتنا بڑا نظر آئے گا جتنا angle چھوٹا بنائے گا آپ کو object اتنا ہی چھوٹا نظر آئے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو visual angle ہے وہ تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ object کو یعنی angle بڑا بنے گا تو object بڑا نظر آئے گا angle چھوٹا بنے گا angle چھوٹا ہوگا تو object چھوٹا نظر آئے گا لیکن for example some time ایسا بھی ہوتا ہے فرض کریں آپ کے پاس یہ دو stars ہیں جو کہ بڑے close ہیں ٹھیک ہے جب آپ ان کو ایک certain distance جو بہت دور یعنی اگر آپ زمین سے ان کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے چلیں ہم اس کو اس طرح سے show کرتے ہیں جو تھوڑے سے close ہیں ٹھیک ہے اب آپ جب دور سے آپ ان کو دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھ کے اوپر ہی جو visual angle بناتے ہیں visual angle basically وہ angle ہے جو کہ object آپ کی آنکھ کے اوپر بناتا ہے چلیں فرض کریں آپ کی آنکھ کے اوپر ہی جو visual angle بنا رہے ہیں وہ اتنا small ہے اتنا small ہے اتنا small ہے کہ ہم ان object کو الگ دیکھ ہی نہیں پا رہے ہیں یعنی ہمارے لیے یہ دونوں object ایک جیسے ہی نظر آ رہے ہیں ایسا ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی اگر آپ دیکھیں اکثر اقاد اگر آپ ایک track پہ چل رہے ہیں railway track کے اوپر ٹھیک ہے railway track کے اوپر آپ کھڑے ہو جائیں تو آپ دیکھیں کہ جیسے سے وہ railway track آپ سے away ہوتا جائے گا تو آپ کو ایسے لے گا جیسے کسی دور point پہ جا کے ایک دوسرے سے کیا ہو جائے گا مل جائے گا چونکہ جب آپ کی وہ object جو کہ slightly distance کے اوپر ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ ان کو اپنے دور سے اتنے دور سے دیکھتے ہیں تو آپ کو جو visual angle آپ کی آنگ پہ بن رہا ہوتا ہے ان دونوں کی وجہ سے آپ دیکھیں یہاں پہ ہوگا تو visual angle اگر آپ دیکھیں تو بڑا ہے جیسے جیسے یہ آگے چلتی جائے گی ٹھیک ہے visual angle آپ کا کم ہوتا جاتا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ visual angle سوری یہاں پہ آپ کی eye side پہ بنائیں گے ٹھیک ہے eye پہ visual angle یہ ہے پھر ایک time ایسا ہے جب آپ یہاں سے دیکھیں گے اب آپ کا visual angle کیا ہوتا جا رہا ہے اور کم ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے یعنی angle اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے تو ایک point آسا ہے کہ جہاں پہ آپ کا visual angle اتنا کم ہو جائے گا کہ آپ کی آنگ کی جو ability ہے وہ ختم ہو جائے گی کہ ان دو tracks کو الگ الگ سے دیکھیں وہ اس کو ایک ہی track نظر آئے گا ٹھیک ہے چیزوں کو جو کہ آپس میں جو ہے نزدیک ہی کدھر لائے کرتی ہیں ان کو الگ الگ دکھائے یہ کہلاتی ہے resolving part یعنی اب کسی device کی یہ ability یعنی جو کہ object کی closeness کو ہمیں بالکل کلیرلی بتا دے کہ یہ object کتنے close ہیں آپس میں اور یہ دو different object ہیں یہ جو ability کسی بھی device کی this is called resolving part and what is resolving limit وہ distance جو کہ ان دو objects کے درمیان موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ basically کلاتی ہے resolving limit جس کے اوپر آپ ان دو objects کو الگ الگ یا separate object کے دور پر دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی for example میں آپ کو یہ بات اس طرح سے سمجھا سکتا ہوں بلکہ resolving power یعنی resolving resolving کا word بھی اگر آپ دیکھیں تو جب آپ ایک vector لیتے ہیں for example یہ آپ کے پاس ایک vector ہے آپ نے two dimensional system رہا ہے this is x axis this is y axis اور یہ اگر جی ویکٹر کو جو ویکٹر v تھا اس کو v x میں اور v y میں آپ نے resolve کر دیا اسی طرح سے resolving جو power ہوتی ہے وہ بھی basically دو object جو closely packed ہوتے ہیں ان کو resolve کر دیتی ہے اب let's say میرا آپ سے question ہے کہ ایک device ہے جس کی resolving power ہے let's suppose 4 cm اور ایک device ہے یعنی چلیں یہ ایک device b ہے جس کی resolving power کتنی ہے 2 cm تو ہم بولیں گے جی ان دونوں میں resolving resolving limit sorry ہم resolving limit کی بات کریں ایک device جس کی resolving limit 4 cm ہے ایک device جس کی resolving limit 2 cm تو resolving power کس کی زیادہ ہوگی تو اگر آپ اس question کا انصر کرنا چاہتے ہیں فرض کریں آپ assume کرنے کہ یہ دو objects ہیں جو کہ let's suppose 4 cm کے distance پہ موجود ہیں تو اگر آپ ان object کو اس device کے انتر دیکھتے ہو تو یہ 4 cm تک جو بھی objects ہوں گے ان کی درمیان جو closeness ہے اس کو show کرے گا اور یہ دونوں کو as a different object کے طور پہ ہمیں show کرائے گا یعنی اگر 4 cm سے distance کم ہو گیا تو یہ device جو ہے وہ آپ ان دو objects کو separate object کے طور پہ نہیں دکھا سکتا because اس limit کتنی ہے 4 cm 4 cm اس کی limit resolving limit اس سے زیادہ اس سے کم اگر distance ان دونوں میں ہو گیا تو ان کو resolve نہیں گرا سکتا جبکہ 2 cm ایک ایسا device جس resolving limit 2 cm ہے وہ اگر آپ object کے درمیان distance ہے 2 cm 4 cm سے کم ہو جائے 3 ہو جائے 2.5 ہو جائے 2 تک distance بھی ہو جائے تو ان کو ability رکھتا ہے ان کو دکھاتا ہے یہ resolving power ہے تو معلوم ہوا کہ جس object کی resolving limit کم ہوگی اس کی resolving power زیادہ ہے یہ 2 cm پہ object کو resolve کر دیتے جبکہ جس resolving limit 4 cm ہے اس کی resolving power کیا ہے وہ 4 cm سے کم distance والے object کو resolve نہیں کر سکتا تو معلوم ہوا کہ یہاں پہ ہمارے پاس resolving power ہے یعنی ہم یہاں کو show کرتا ہوں resolving power میں اور resolving limit میں جو relation آتا ہے inverse relation آپ سمجھ رہے ہیں کیوں آتا ہے resolving limit کم کرنے سے resolving power بڑھ جاتی ہے resolving limit کو زیادہ کرنے سے resolving power کیا ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو resolving limit ریلیشن ہے for example ہم ایک ریال ٹائم میں جیسے آپ نے مایکروسکوپ کو سٹیڈی کیا تھا مایکروسکوپ جو چھوٹے چھوٹے object کو سٹیڈی کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں for example اس کے جو resolving limit ہے ریزول ویل فور limit وہ کتنی ہے lambda over 2 mu sin theta lambda بی کہ لیتے ہیں and what is lambda lambda is basically lambda ہمارے پاس کیا ہے lambda وہ basically wavelength ہے جو کہ ان object سے نکل کے آپ کی مایکروسکوپ کے اندر آرہی ہیں جو کے lens لگا ہو ہے جس کے اندر جا کے آپ کو image دکھائیں گی تو یہ basically theta angle ہے جو دونوں object آپ پہ بنا رہے ہیں جو کہ visual angle ہے actually this is called visual angle جو یہ آپ پہ object بنا رہے ہیں کس جگہ پہ آپ کی microscope کے lens ہے اس طرح what is mu is basically medium ہے جو medium جس raise of light پاس کر جارہ ہے جو کہ اس case میں air ہے this is called medium and what is lambda lambda is the wavelength یعنی اگر آپ دیکھیں تو raise of light آپ پتہ in the form of crust and trough travel کرتی یعنی crust and then trough یہ crust ہے part جو above ہوتا ہے اور یہ trough ہے تو ایک crust اور trough میں wavelength جتنا distance travel کرتی ہے for example یہاں سے لے کے وہ یہاں تک آتی ہے یہ اس کا کہہ لاتا wavelength تو wavelength basically چونکہ wavelength light کی بہت small ہوتی اس لئے ہم اس کو straight ray کی صورت میں لیں گے تو lambda is the wavelength تو معلوم ہوا اگر اگر resolving power of microscope find out کرنی تو کیا کریں 1 hour resolving limit 1 hour lambda into 2 mu sin theta ٹھیک ہے تو معلوم ہوا جی اگر ہم resolving limit find out کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑ resolving power اگر آپ find out کرنی ہے r resolving p power تو 2 mu sin theta اوپر چلا جائے گا لیمڈا اگر آپ wavelength بھی constant رکھیں تو آپ resolving power ہے وہ کس پر depend کرتی ہے وہ آپ case of sin theta in case of آپ کی microscope کے case میں resolving power آپ کو brand کرتی ہے sin theta کے پر اگر sin theta کی value زیادہ ہوگی تو resolving power بھی زیادہ ہوگی اگر اس کی value کم ہوگی تو resolving power بھی کم ہوگی